میں جو ہے پونچ کرینے والا ہوں ہم یہاں مرادباد میں سات آٹھ سال سے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اساتحہ اکرام اور دیگرہ حضرات سے بہت پیار و محبت کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ہمیں یہاں کسی قسم کی کوئی دکت کوئی برشانی نہیں ہے تو جو محل چل رہا ہے اس کو لے کر نہیں لگتا نہیں آپ کو کہ یہاں سے جی نہیں ایسا کچھ نہیں یہاں بہت اچھا پیار و محبت ہے گھر جیسا ہمیں پیار و محبت یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں ایسی کوئی باتنے کے یہاں سے کوئی ایسا ہمارے ساتھ برطاو کیا جائے کہ ہمیں یہاں سے جانے کے لئے مجبور کیا جائے ہمیں ایسی کوئی باتنے یہاں بہت پیار و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ہمارا یہی کہنا ہے کہ بہت امدہ ملک ہے ہندوستان ہمارا ملک ہے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے ہندوستان ہو سب ہندوستان ہی کہلاتا ہے اور اللہ ماشاءاللہ یہ اپنا ملک ہے آزاد ملک ہے اس میں جینے کا ہر ایک حق ہے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان میں بلیسوں میں بہت سار رویے پڑھتے ہوئے اور اللہ ماشاءاللہ ہمیں گر جیسا پیار میں رہا ہے کوئی ایسی دکت چھکتنے انشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں ہمارا جاننے کا مان اور نہ کوئی کسی کو نکار سکتا ہے ہندوستان آزاد ملک ہے ہم ہندوستان میں ہندوستان ہمارے باپ دادا کا ہے ہم محفوظ محفوظ ہم رکھتے ہیں یہاں پر اور ہمارے استاذ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا بتاؤ کرتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ اور یا ہمارے بہن بائیوں ایسے ہم یہاں پر مل جل کے رہ رہے ہیں نہیں لگتا آپ کو کہ کچھ سرکش محفوظ محسوس کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اور یہ ہم پر بہت ہی ہر ایک کا ہندوستان میں کھولیام جینے کا حق ہے چاہے وہ ہندوستان ہو یا کشمیر ہو وہ سبھی ہندوستان ہی کہلائے گا ہر ناغرک اتراکھن میں سرکشت ہے اور ہم لوگ سمیدھان کے نسار کارے کر رہے ہیں میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کوئی بھی آدمی اگر راشتہ برو دی باتیں کرے گا یا چاہے سوشل میڈیا پر کرے گا یا ایسے کرے گا تو اس کے دوسری طرف ہر ناغرک کو چاہے وہ کشمیر کا رہنے والا چاہے کہیں کبھی رہنے والا ہے اسے ہندوڑ پرسنٹ سرکشہ سنشت کی جاری ہے اب یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہاں کا ہے یا نہیں ہے اس طرح کی جو کوئی بھی بات ہماری اور سے ہندوڑ پرسنٹ کلیارٹی ہے کہ ہندوڑ پرسنٹ ستنترتا ہے ہر ناغرک کو چاہے وہ کشمیر کا ہو چاہے کسی بھی دیش کے ہی اسے کا ہو اور ہماری پوزیشن کے لیے آ رہا ہے ہوتا کچھ اسیٹوٹ نے دو تین سٹوڈنٹس کو جو سوشل میڈیا پہ گلہ ٹپنیا کرنے کی وجہ سے نکالا ہے اور پولیس نے بھی ایسے ایک دو لوگ کے ورودکاروائی کی ہے دو لوگ کی سٹوڈنٹس ہے ہلا پہ بے گلے پانجاب د کشمیری۔